بولی وڈ کی بولڈ ادھکارہ راکی ساون کی اصلیت کھل کر سامنے آگئے وہ جو دابعے کیے گئے تھے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے میں مسلمان ہو گئی ہوں میں نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے سب جھوڑ بے بنیاد من گڑت اور دو غلی بات ہیں یہ اسلام کے حوالے سے اسلام کو برا بھلا کہنے کے لیے مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کرنے کے لیے اس نے جو حرکتیں کی ہیں جو اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے یقین جانئے اسلام اور مسلمان تو دور کی بات ہے اس کو ہندو اون نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے اس نے نیم برہنہ ہو کر شراب کے نشے میں دو جو بکواس کی ہے مسلمانوں کے خلاف اس نے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا تھا یہ اس نے لوگوں کے جذبات کو مجروع کرنے کے لیے اپنے آپ کو وائرل ہونے کے لیے اور اب جو اس نے بیان دیا یقین جانئے میں آپ کو بتاؤں گا ابھی ویڈیو میں آپ سنیں گے آپ کے کانوں کو آپ دھوئے نکل جائیں گے آپ کے کانوں سے آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے جس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہہ دل سے آپ سبی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب راکی ساون بھارت کی بولڈ ادا کارا میں آنسلی اس بندی کا مدہ تھا اس کی ایکٹنگ اور اس کی بولڈنس کی وجہ سے نہیں بلکہ میں اس کا مدہ اس لیے دھا جوں گے یہ وائرل کوئن ہے یہ جو بات کرتی ہیں بنا کسی ڈر و خوف کے کرتی ہیں جو بات کرتی ہیں بابنگ دولٹنکے کی چوٹ پر کرتی ہیں پچھلے سال ان کی ایک ویڈیو نکل کر سامنے ویڈیو تو اس سال نکل کر آئی لیکن یہ واقعہ پچھلے سال کا انہوں نے بقاعدہ کلمہ پڑھا اسلام قبول کیا اپنا نام فاطمہ رکھا اور ایک مسلمان لڑکے سے نکاح کر لیا اور اس کا انہوں نے بابنگ دھول اعلان کیا بہادری کے ساتھ دلیری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھائی ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہاں میں مسلمان ہو چکی ہوں ہاں میں نے اپنا نام فاطمہ کر لیا اور ہاں میں نے آدل خان درانی کے ساتھ نکاح کر لیا لیکن اب جو ان کی اصلیت کھل کر سامنے آئی یقین جانیے میں اس کا مددہ تھا کیونکہ اس نے ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پر مسلمان اگر پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر قرائے دار ہیں آپ کو ہم جب چاہیں اس سرزمین سے بے دخل کر سکتے ہیں حالانکہ وہ سرزمین پر پیدا ہوا ہے اس بندے کا اس شخص کا مذہب تو بات کی چیز ہے نا پہلے انسان اس زمین پر پیدا ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کرسٹن کے گھر میں پیدا ہوا ہیں ہندو ہیں مسلمان ہیں لیکن اگر وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس سرزمین پر اس کا کوئی حق نہیں ہوتا یہ بھارت کے اندر اور تمام بھارتی نہیں ہے یقین جانی ہے تمام بھارتی نہیں بھارتی بہت اچھے ملنسار قسم کے لوگ ہو لیکن چند لوگ وہ ہیں جو کہ بھارت کو رول کر رہے ہیں اور یہ جو چند لوگ ہیں آٹے میں نمک کے برابر لوگ انہوں نے پورے بھارتیوں مطلب ہندو مسلمان کیا پورے بھارتیوں کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے لیکن یہ بندی نے بابنگی دوہل اعلان کیا تھا کہ ہاں بھائی میں نے اسلام قبول کر لیا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو لیکن اب جو ان کی حرکتیں سامنے آئیں جو انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی تظلیل کی ہے کیوں انہوں نے اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا کیوں انہوں نے مسلمانوں کی تظلیل کی ہے وہ آپ سنیں گے تو یقین جانے آپ حرز زدہ ہو جائیں صرف چند ویوز کی خاضر صرف چند لوگوں میں اپنا ایک پرسپشن کریئٹ کرنے کی خاضر کہ چار پاپا رازی آپ کے پیچھے گھومنا شروع جائیں گے چار لوگ آپ سے پوچھنا شروع جائیں گے میڈیا پر آپ کا نام چلنا شروع جائے گا چار دن تک آپ خبروں کی زینت بنے رہیں گے سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائیں گے صرف اس وجہ سے اس بندی نے اپنا دھرم تبدیل کرنے کی بات یعنی تبدیل تبدیل کرنے کی بات اور اس کے بعد جس کی حرکتیں نکل کر سامنے آئے نا ہندو میں ہندو کی بات کر رہا ہوں ہندو جو ہیں جو لبرل دماغ کے لوگ ہیں لبرل سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں وہ اس کو اس لئے برا بلا کہہ رہے ہیں بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر یہ ہندو بھی ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ حرکتیں کر رہی ہیں کسی بھی طور پر قابل قبول اور ایکسیپٹیبل نہیں ہیں میں پاکستانی معاشرے میں بھارتی معاشرے میں میڈلیسٹ کے معاشرے یا میں یورپ کے معاشرے کی بات نہیں کروں جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہی ہیں میں کچھ ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا اب یکین جانے ہیں آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں جو حرکتیں یہ کر رہی ہیں اسلام تو چھوڑیے اس کا کسی بھی مذہب سے دور دور تک تعلق نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر مذہب میں کچھ پیرامیٹرز ہوتا ہے کچھ اخلاقیات کے اصول ہوتا ہے کچھ طریقے کار ہوتا ہے اور اس طریقے کار پر آپ کو چلنا ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے کسی میں کم ہوتا ہے کسی میں باؤنڈری زیادہ ہوتی ہے کسی میں کم ہوتی ہے اسلام کو تو چھوڑیں اسلام تو بڑا خوبصورت مذہب لیکن جن مذہب کی دعوے دار ہیں وہاں پر بھی یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اور نہ صرف یہ اپنا بلکہ جن لوگوں سے یہ تعلق رکھتی ہیں ان کا نام بدنام کر رہی انہوں نے کیا کیا دعوے کیا انہوں نے کہا تھا ابھی نمزان گزرے نا انہوں نے کہا تھا کہ میں روزے رکھوں گی میں رکھتی ہوں روزے انہوں نے کہا میں سہر و افتار کرتی ہوں ان کی ویڈیوز نکل کر سامنے آئے مجھے حیرت ایک چیز یہ ہوئی تھی کہ یار جب یہ نماز پڑھتی ہے تو کوئی ان کی ویڈیو بنا رہا ہے جب یہ روزہ کھول رہے تو ان کی ویڈیو بنا رہا ہے میں اور آپ اگر نماز پڑھتے ہیں یا روزہ کھولتے ہیں تو ہماری ویڈیو تو کوئی نہیں بناتا نہ ہم اس کو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں نہ ہمیں اس کو پوست کرنے کی ضرورت ہے صرف اس سلمانوں کے جذبات کو مجروع کرنے کی خاطر اس بندی نے یہ حرکت ہے اس نے اپنا نام فاطمہ رکھا اور آپ نے واقعی میں دل سے اسلام قبول کیا ہے یہ بات یہاں سے ہوتی ہے کہ یہاں سے نہیں ہوتی تو آپ نے ان کے اصول بھی اپنانے ہوتے ہیں اصولوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے اگر آپ نے وہ اصول ہی نہیں ماننے جو کہ اسلامی قوانین کی اصول ہیں تو پھر آپ کس طریقے سے دعویٰ کرتی ہیں کہ جناب آپ نے اسلام قبول کر لی صرف عادل خان درانی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے والدین کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اسلام قبول کیا تھا اصل میں عادل خان درانی کے والدین یہ نہیں چاہتے تھے کہ راکی ساون ان کے گھر کی بہو بنیا عادل خان درانی کو پیسہ نظر آرہا تھا بھائی فیم نظر آرہا تھا اس کو اس کو لگ رہا تھا کہ یہ بندی وائرل کوئین ہے میں جو کام کروں گا چار پاپا رازی میرے پیچھے بھاگنے لگ جائیں گے چار لوگوں کے موپر میرا نام چڑھ جائے گا اس نے یہ کوشش کیا اور راکی ساون کے ساتھ ریلیشنشپ کر لیا راکی ساون اس سے پہلے دو بار شادی کر چکی تھی پہلے سے طلاق ہو چکی ہے دوسرا بندہ اگر آگے یہ دعویٰ کر دینا کہ یہ میری بیوی ہے تو کوئی اس کو منع نہیں کر سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ابھی تک ڈیوورس نہیں ہوئی ہے اس کے ابھی تک طلاق نہیں ہوا ہے اس نے علیہت کی اختیار کر لی تھی اور عادل خان سے شادی کرنے کے لیے نکاح کرنے کے لیے خاتون ہے اس نے بابنگ نے دوہل یہ بات بولی تھی کہ ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے جس نے جو کرنا ہے کر لیا جس نے جو بگاڑا نہیں بگاڑ لیا لیکن اب جو ہرکتیں کر رہی ہیں مجھ افسوس ہوا کہ میں کبھی اس کا مددہ رہا بھی تھا اس نے جس طرح کی غلازت پھیلائی ہے جس طرح سے مسلمان اور اسلام کے خلاف بات بھی ہے یقین جانیے یہ کسی طور پر بھی مسلمان اور اسلام کے دائرے کے اندر کہلانے کی لائق نہیں ہو سکتی نمازیں اس نے پڑھی انتہائی چست کپڑوں میں سمجھ نہیں آرہا کہ بھائی وہ جم کر رہی ہیں یا نماز پڑھ رہی ہیں روزہ افتار کیا ویڈیو بن رہی ہے نماز پڑھی ویڈیو بن رہی ہے یہ رو رو کے بول رہے ہیں میں عمرہ کرنا چاہتے ہوں آپ کے دل میں اتنی محبت ہے اسلام سے مسلمانوں سے تو آپ اس کے اصولوں کو فالو تو کریں آپ وہ فالو نہیں کریں آپ کیا بن رہی ہیں آپ معذرت کے ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے آپ ایک کال گل بنتی جائے جو حرکتیں اس نے کی ہیں یقین جانی ہے اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر پا اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان خواتین کے طور پر کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اسلام قبول کیا اور کی خواتین تو ایسی نہیں ہوتی تو جناب اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ سیکشن میں بھی رائے کیا زارت ضرور کریں سلمان مرزا کو دیجئے جازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعا رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی